بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہم اپنی ریسپی سب سے پہلے ہم پفتہ بریانی بنائیں گے ہاف کے جو میں نے بول لیس چکن لیے اس میں ہری مرچیں تین ایٹ کریں ہوں ایک پیاز تھوڑا سا ہرا دنیا اس میں ایٹ کریں ہوں نمک ایٹ کریں ہوں بھونا ہوا زیرہ ون ٹی سپون پوٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہلدی پوڑر اور ایک انڈا اس میں میں نے ڈالائے ادھر گلیسر کا پیسٹ ون ٹی سپون اور بھونا خوٹا زیرہ اس کے اندر میں نے ون ٹی سپون ایٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے بلکل باری ایک پیس لیا ہے دیکھیں اچھے سپیس لیا ہے اس کو اس کو ہمیں ایک باور میں نکال لوں گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا ویڈیو اٹلیس 2-3 منٹ واش کیا کریں اس کے بعد سبسٹائب کیا کریں بیل ایکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں آپ اس کو ضرور پرائے کیجئے گا بہت مزے گا لگتا ہے بچے اکثر ہوتا ہے کہ تربانی کا گوشت دیکھتے بچے ہوتے ہیں بہت سارے بڑے بھی ہوتے ہیں جب گوشت نہیں کھاتے تو آپ ہی چکن میں بنایں اس طرح سے بہت مزے گا لگتا ہے بڑے ریفرنٹ لگتا ہے یہ دیکھنے میں بہت زیادہ آئی کیچنگ لگتا ہے یہ بریانی جب آپ سرک کرتے ہیں تو اس کو آپ ضرور پرائے کیجئے گا کہ دیکھیں میں نے 1.5 تیبل سپون میں نے بیسن کو بھون کے رکھا تھا تھنڈا کر لیا گرم تھا میں نے ساتھ میں مکس نہیں کرتا آپ جائیں تو ساتھ میں مکس کریں پر تھنڈا کر کے مکس کریں وانہ اس میں اٹھلیاں پڑھ جاتی ہیں اس کو مچھے سے مکس کر لیں گے پیشن سے پائنٹن ہو گئی ہے اس کو آپ موتیا پلاو یا بریانی پلاو بنا رہے ہیں بریانی بنا رہے ہیں تو موتیا بریانی بھی کہہ سکتے ہیں کوفتا پلاو یا کوفتا بریانی جو آپ چاہیں بنانیں اس کو آپ بریانی پلاو کے سٹائل میں بھی بنا سکتے ہیں برکل بہت ہی مزے کا بہت ہی ڈیفرنٹ لگتا ہے بڑی پرانے اس کی ریسپی ہے یہ آج کی ریسپی نہیں ہے بہت ہماری نامی دادی کے زمانے کی یہ ریسپی ہیں کیونکہ آج کے لوگ یہ اتنے زیادہ نہیں بناتے ہیں یہ ہیں بھی پرانی ریسپی اچھی لگتے ہیں بہرحال پرانی چیزیں جو ہیں اولیس گول کہلاتا ہے تو پرانی چیزیں بھی بہائیں تو آپ وہ ریسپی بھی بہت اچھی لگتے ہیں بنیزبت اس کے کہ ہم نئی ریسپیز دور مور کے بناتے ہیں تو اس کے حساب سے یہ ریسپی بھی بہت اچھی لگتے ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے بلکل میں نے بالز بنا لی ہیں اس کو ہم فرائی کر لیں گے اس کو آپ بنا کے فریز کر لیں اور جب آپ کو بنانا ہے پر یعنی یا پلاو تو آپ اس وقت اس کو نکالیں آرام سے اس کو بنائیں اور چاولوں میں ڈال کے دب پہ دی دیں آپ یہ سارے جب آپ کے بس ٹائم ہو آپ کو کرنوینے کو آپ بھیر سارے بنا کے اس کو رکھ سکتے ہیں میں اسی طرح کرتی ہوں یہ دیکھیں چاولوں کے لیے پانی مڈا لاؤنگ کالی میرچ تیز پتہ زیرہ ایک ٹی سپون اور اس کے اندر میں نے چھوٹی لائکٹی جال لیا اور نمک ڈالائے اور چاول میں نے ہاف کیجی تھی تقریباً دو گھنٹے پہلے سیلا چاول تھے دو گھنٹے پہلے میں نے اس کو بھی بھوکے رکھ دیئے اس کو ہم اچھے سے بوائل کرنے اور اس کو پسا لیں گے پھر ہم اس کی گریبی تہیے دیکھیں دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں جو میں نے فائن چاپ کی تھی اس کو ہم گولڈن پراؤن کر لیں گے یہ ہم کوفتے کی مسالہ بنا رہے ہیں میری چینل پہ جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پیاز کیا کریں ون ٹی سپون اس کے اندر میں ادھرک لیسن کا پیاز دال رہی ہوں اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کر لیں گے دو میڈیم سائز کی تمائٹوز جو میں نے فائن چاپ کر لیے تھے ہاف ٹی سپون میں نے زیرا پورڈر میں نے کٹی لال میں چھل دی پورڈر اور ٹو این ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں بریانی مسالہ ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو اپنے مسالے ایڈ کر لیں چاہے دہیے ایڈ کر لیں اور ہاف اب اس میں دہیے ایڈ کر رہی ہیں پھٹا ہوا اب یہ بھی انما نے ہیتنی مزی کی لگتی ہے اتنی آئی کیچنگ لگتی ہے بریانی اب اس کے اندر ہم کوفتے ڈال دیں گے اس کو آپ دعوت میں رکھیں بہت مزید لگتی ہے اور بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے کوفتے ہوتے ہیں بچے اٹھا کے کھاتے ہیں اور ان کو پسند آ دیں گے اس کو تھوڑا سا کور کر دیں گے تاکہ کوفتے اچھے پک جائیں ہاری میرے چھارا تنیا اس میں ڈال رہی ہیں ہمیں کوفتے ہمارے اندر تک پک چکے ہیں اب یہ دیکھیں چاول میں نے پسا کے رکھے تھے ڈالیں ہم نے اس کے اوپر ہم یہ پورے جو ہم نے گریوی بنائی ہے کوفتوں کی اس کو ہم سپریٹ کر دیں گے اس کے اوپر اس طرح سے اب چاہیں تو نیچے تہر لگا دیں لیکن بعض دفعہ کوفتے چپک جاتے ہیں اس لئے کوشش کریں اس کو اوپر ہی لگائیں ہرہ دنیا ہاری میرے چھوڑی سی ڈالیئے میں اس کے پر یہ دیکھیں ہماری کوفتہ بریانی کتنی زبردست سے تیار ہو گئی ہے کتنے زبردست ہیں ہمارے چاول کھلے کھلے سے بنیں کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے بہت زبردست بنیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے آپ سب کو بہت پسند رائے گا مہمانوں کو کھلائیں بہت مزیگا لگتا ہے اب ہم اپنی سیکنڈ ریسپی ویف روش پنا رہی ہوں جس کو نمکین گوشت بھی کہتے ہیں ہمارے پشاور کا بہت مشہور گوشت ہے اس کو آپ مٹن بیف دمبے جس میں چاہیں بنا کر کھانا چاہیں بہت مزیگا لگتا ہے بہت ہی سمپل چاہ ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک کلو گوشت لیا ہے تھوڑی بڑی بوٹی میں کٹوایا تھا اور اس کو نمک لگا کے میں نے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اور اب میں اس کے اندر آلو پیاز میں نے ڈالی ہے موٹی موٹی کارٹ کے دو آلو دو تھی انٹی مارٹر اس میں پھیلائیں یہ نمک پھیلائیں گوشت اس میں پھیلائیں لہسن خاری مرچے ساری چیزیں اس میں میں سپیٹ کر کے دیکھیں تھوڑی سی چربی میں نے مگائی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اس میں ڈالی ہے ادھرک کے پیس لہسن کے جوے میں نے تقریباً بیس سے بچیس اس میں ڈالے ہیں اور یہ میں تھوڑ سا تقریباً پور ٹو فائف ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے آئل ڈالائے اور اس کو ہم کور کر کے میں نے پیتالیس منٹ تک لگا دیا تھا دیمی آج میں یہ پڑتا رہا کچھ بیس میں نہیں پڑتا ہے بس صرف یہ ہی چیزیں ہوتی ہیں اور دیکھیں کتنا زبردست ہمارا روش تیار ہے نمکین روشت اس کو پشاور کے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اب اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا نیکس ریسپی ہماری مرگ مسلم کی ہے جو کہ بہت ہی زبردست بنتی ہے محکلوں کی شان ہوتی ہے دسترخان کی شان ہوتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں چکن لیا ہے میں نے دو چکن کے بنا رہی ہوں نے اس طرح سے اس کو پورک سے لیں گے اس طرح سے کٹ لگا لیں گے آپ چاہیں میں کٹ بھی لگاؤں گی ایک میں میں کٹ لگاؤں گی ایک میں اس طرح سے رکھوئے اور اس کے بعد ہم اس میں زافران لگائیں گے اس طرح سے بہت اچھے طریقے سے کریں گے تاکہ اس کے اندر زافران کی سمیل اور جو اس کا فلیور ہے وہ بہت اچھے سے اس کے اندر جزب ہو جائے دیں گے اس طرح سے ہم میں نے دودھ کے اندر زافران گھول کے رکھا تھا اس کو ہم اچھے سے لگا دیں گے اور اس کو ہم آدھے ایک بھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ اس کی جو خوشبو ہوگی وہ بہت اچھی طریقے سے اس میں جذب ہو جائے گی اور جب ہمارا یہ مرکمہ سلم بنے گا تو اس کے اندر بہت ہی زبردستی ایک سمیل آتی ہے بہت زبردستا ہے ایک ارومہ آتا ہے جب ہم نکالتے ہیں تو بہت ہی زبردستی سے اس کے خوشبو آتی ہے اس طرح سے کر کے اور ہم اس کو کور کر کے اچھے سے کھڑھ کر کے اور رکھ دیں گے پتیگی میں یہ مسالے ہیں پیاز میں نے لیے تقریبا 150 گرام پیاز ہے 4 ٹیبل سپون خشکاش ہے 2 ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے پسی لال مرش 3 ٹیبل سپون دھنیا پورڈر اور یہ میں نے پادام لیے تھا تھے 20 سے 25 اتنے ہی کاجو لیے ہیں میں نے اور اتنے ہی پسدے لیے ہیں 25 سے 30 کے قریب لیے ہیں اوپرا لیا جس کے میں نے اوپر سے چلکا اتار اس کو بارک کٹ لیا ہے 2 ٹیبل سپون پشمش لیے تھے چار انڈے بوائل کر کے میں نے رکھ لیے تھے یہ دیکھیں دہی ہے دہی اس میں اچھا خاصا جاتا ہے ادرک لہسن کا بیس پہ اچھا مسالے ہم سارے گھی میں فرائی کر لیں گے کوئی بھی چیز کچھی نہیں پڑے گی پہلے میں ڈرائی پیوپس اس کو جتنے بھی ہیں یہ سارے ہم سپون میں دیسی گھی میں کر دی ہوں آپ کی مرضی آپ وائل میں بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو پسندے دیسی گھی میں اس لیے میں سپون دیسی گھی میں فرائی کر دیں گے اسے کچھ کو بھی بہت اچھی آتی ہے فلیور بھی بہت زبردست آتا ہے اس کو ہم اچھے سے روست کر لیں گے اس لیے کر لیتے ہیں کہ جب ہم اندر پھلنگ کر دیں تو اتنا زیادہ اندر پھر سپک نہیں پاتا ہے جب آپ نکالیں گے تو پھر کچھا پڑنا رہے تو ہمارے مسالے اور ساری چیزیں ہم اس کو بھون لیتے ہیں اس طرح سے ہارپ ڈن سمجھ لے ہو جاتا ہے باقی ہے کہ جو کی ہوگا اس میں جا کے پک جائیں گے اب دیکھیں اسی گی میں میں نے اپنے انڈے یہ فرائی کر لوں گی جو میں نے بوائل کر کے رکھے تھے ہارٹ بوائل کرے ہیں انڈے اس کو ہم اوپر کی سائٹ پہ لگاتے ہیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ نکلے نہیں باہر تو یہ اس کو کور کرنے کے کام آتے ہیں اور ویسے انڈے بھی اس کے اندر بہت اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں باقی کے سارے مسالے بھی ہم اچھی طریقے سے اس کو ہم بلکل میں میڈیم فلیم رکھی ہوئی ہے فلیم تیز نہیں ہے ورنہ مسالے ہمارے جل جائیں گے اور اس کے اندر ایک جلنے والی سمیل آ جائے گی تو اس لئے آپ اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ اس کو ہلکا ہلکا کر لیں روست کر لیں اور اس کو میں نے کھی میں اس کو بھی کرا ہے یہ دیکھیں کھڑا گرام مسالہ ہے لونگ الائچی کالی مرچے اور دارچینی اب یہ مسالے ہم سارے پیس لیں گے درائے پوٹس ہم موٹے پہ لیں گے باقی مسالے ہم کیوں کہ درائے پوٹس میں اندر جائیں گے اور باقی درائے پوٹس ہم باقی فوٹس جو quienیںائیں مکس کرنے کے کام میں آئیں گے ہم پھر سے جب ہم فلنگ کریں گے اور اس میں ڈالیں گے تو اس کو وارے پیس کریں گے سارے مسالے میں نے پیسل پیسا یہ میں نے ادا پھیسک پیس لیا آپ اس کے اندر پیسٹ رہ� دھلا اندر پسٹ ہوں یہ بھی سارا میسی میں مکس کر رہی ہوں اور یہ دہی بھی دہی کا بھی آپ کوشش کریں کہ پانی بلکل نہ ہو کیونکہ ہمیں بلکل تھک سا مسالہ جو ہو وہ ہم فلنگ کریں گے تاکہ باہر نہ نکلیں اتنا تھک ہو کہ ہمارا ہم سے سپنٹر فلنگ کر دیں اور باہر نہ نکلیں پکانے میں ورنہ اگر آپ پھٹوٹی اس میں کریں گے تو پھر موم باہر نکل جائے گا اور آپ کی مشکل ہوگی آپ کو پکانے میں سارا جب آپ پکا کے اس کو فرائی کریں گے سارا مسالہ پہا جاتا ہے تو پھر اندر کا اس کو کوئی فلیور ہی نہیں دے جاتا مسالہ کا یہ دیکھیں کتنا کھیک سا میرا مسالہ ہے نامہ کے ایڈ کریں اس کے اندر میں نامہ کا بخص بضائے کا ایڈ کریں دیکھیں ہمارا مسالہ پھٹکل ریڈی ہے میں نے آدھے ڈرائی پورس اٹھا لیا تھے اور آدھے موٹے موٹے اس کو برائینڈ کر کے رکھیں تھے آدھے جو میں نے تھوڑے زادہ پیسے تھے وہ میں نے اس کو یہ دیکھیں ایک میں نے اس کو کٹ لگا لیا تھا تھا تھوڑے سے میں نے اب یہ جو ہمارے پاس تھا اس کو میں تھوڑا سا اچھے اس طرح سے مساج کر دوں گی تاکہ جو ہے جو ہم نے زافران لگایا ہوگا اچھے سے اور میکس ہو جائے دیکھیں اس کے اندر اس طرح سے ہم مسالہ بھر دیں گے آپ اس کو ضرور بنائیے گا دیکھیں دعوتوں میں یہ جو ہے بہت ہی زبردست لگتے ہیں اور ایک دفعہ آپ کھلائیں گے مہمانوں کو آپ یقین مانے آپ سے بار بار بنوائیں گے اتنے مزے کے بنے ہوتے ہیں اس طرح سے ہم لگا دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ آپ چاہیں تو سوئی دھاگے سے بھی اس کو سی کے بن کر سکتے ہیں لیکن اتنا پھر وہ بار بار دھاگے کاٹنا جو ہے جب سرونگ کے ٹائم پہ ہوتا ہے کہ دھاگے کاٹنے پڑتے ہیں تو وہ بڑا مشکل سا لگتا ہے اس لیے میں جو ہوں اس کے اندر ٹوت پیک یا کسی بھی چیز سے اس کو بن کر دیں گے چھوٹی والی شاشلی سٹکس ہیں اس کو میں سے اس طرح سے اس کو کر دوں گی تاکہ ملنہ مسالہ پاہن نکلے نہ انڈے باہر آئیں ہم اچھے سے اس کو پکنے دیں گے اور جب ہمارے سرونگ کا ٹائم آئے گا ہم اس کو ایسے ہاتھ سے نکال دیں گے اور چکن بیسی کے بیسے ہمارا رہے گا سوئی دھاگے سے جب اگر آپ سی دیں گے تو پھر وہ جو ہاتھ بڑا مشکل ہوتا ہے کارٹنا بار بار اس طرح سے اچھے سے اس کو ریپ کر دیں اس کو ریپ کریں اس کو اچھے سے اس کو کور کر دیں تاکہ یہ نکلے نہیں اور یہ اب اس کے جو پہنے ہیں اس کو ہم بان دیں گے اس طرح سے چھوٹے سدھاب سے لے کسوڑا ہوں اس کو جانگی کھلے گا یہ جب آپ میں کھلائیں گے تو آپ کو یہ بھی نہیں کھلے گا اس طرح سے چھوٹے سدھاب سے لے کسوڑا ہوں موسیقی 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 صرف المصلPs موسیقی اس کو اچھا سے چیک کر لیں اس کو یہ بس نکلے نہیں اندر سے مسالے اس کے نا نکلے اور اس طرح سے اپنا امس اس کو ایک دفع اور چیک کر لیں اس طرح سے اگر آپ کو فیل ہو رہے تھے تھوڑا سا اور اس طرح سے لگا دیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تھا اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کر کے مجھے بتائیے آپ لوگ کیسی لگی ہے اور اس عید پہ آپ نے کیا بنایا اس میں سے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کون سی چیز آپ کو پسند آئی اور آپ نے کون سی چیز بنائیے اس میں سے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ مجھے جب پتا چلے گا کہ میں بتائی ہوئی کوئی ریسپیز آپ لوگوں نے بنائیے کسی میں سے کوئی بھی ایک بھی بنائے تو ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے یہ ٹرائی کرائے اور آپ کو کیسا لگائے اس طرح سے یہ ہمارا ریڈی ہے بلکہ آپ یہ میں نے اچھا میں یہ بھی گھی میں ہی بنا رہی ہوں دیکھیں پہلے بہر چیز جو ہوتے تھے جو کھانا گھی میں پکتا تھا تو اس کا ٹیز بہت اچھا ہوتا تھا اب ہماریاں جو یہ اوائل شروع ہو گیا پکنا تو چیزیں لیکن ابھی بھی گھی میں ہی اکسی لگتی ہیں دیکھیں کھڑا گھر آپ مسالہ ڈالا ہے تو ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اچھے سے اس کو کلر دے دیں گے ایک سائٹ پہ آپ رہنے دیں جب تک آپ چار سے پانچ منٹ تک رہنے دیں اچھے سے ہو جائے تو اس کو پھر آپ پڑھ دیں تاکہ دوسری سائٹ پہ ہو جائے اس طرح سے آپ پکڑ پکڑ کے دیکھیں ہمارا کلر اس پہ کتنا اچھا سا آگیا ہے اب یہ دیکھیں جو آدھے سے زیادہ مسالہ میرے پاس تھا جو ہم نے ایک سامنے بڑھا تھا دو اسے ہم نے رکھے ہوئے تھے اس کو جو ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی تاکہ مسالوں میں پکے اوپر سے بھی سارا مسالوں کا فلیور اور جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ اس کے اندر آ جائے چکن کے اندر اس کو ہم تھوڑا سا سا فرائی کر لیں گے مسالہ اور اس کے بعد ہم تکیون فورٹی کو فورٹی فائی منٹس کے لیے اس کو یہ دیکھیں ہی میں نے ڈرائی فورس جو رکھے تھے اٹھا کے آرے ہوں میں اس میں اٹ کر رہی ہوں اب ہم اس میں پانی ڈال کے بس آپ اس حساب سے کہ آپ کی چکن کتنی بڑھی ہے یہ آپ دھیان رکھیں تو آپ کو ایک پکاتے ہیں تو آئیڈیا تو ہوتا ہے کہ کتنی دیر میں آپ کی چکن گل جائے گی تو اس حساب سے آپ بلکل اس کو بنا کے فرائی کر کے اس طرح اور بلکل سلو فلیم پہ ہم میں اس کو لگا دوں گی تاکہ دھیمی دھیمی اس کو کھولیں گے نہیں ہم ڈکنا اس کا بلکل ہم لاسٹ میں کھولیں گے کہ ہمارا جب بلکل ریڈی ہو چکا ہو گئی اور اس کو میں چکن میری تھوڑی بڑی ہے تو میں اس کو 40 منٹ کے لیے بلکل دھیمی آنچ میں لگا دوں گی اس کو تاکہ دھیمی آنچ میں پکتا رہے گا اور سارے مسالوں کا فلیور اس کے اندر آ جائے گا اور چکن میری گل جائے گی بلکل اور بلکل جب ہم کھولیں گے تو ہمیں بلکل ریڈی اس میں ملے گی کیونکہ آپ بار بار کھولیں گے تو جو آپ نے اس میں فلیور ہے آپ کے مسالوں کے اور آپ نے اس کے اندر جو جو چیزیں اس میں مسالوں کے فلیور ہیں وہ سارے آپ کے ساتھیں باہر آ جائیں گے اور اس سے اس کا ٹیسٹ کم ہو جائے گا دیکھیں میں ڈھاک دوں گی اس کو بس بلکل اینڈ میں جی دیکھیں میں نے دھیمی آنچ میں لگا دیکھیں بلکل ہماری ریڈی ہے اس وقت بھی کتنا میں نے ٹائم دیا ہوا تھا اس کو میں نے ایک دفعہ بھی اس کو نہیں کھولا تھا بیج میں بس اسے ساف سے آپ اتنی سلو فلیم کریں دیکھیں مسالہ بھی میرا کتنا اچھا بھی میری آج میں بھون کے دیکھیں کتنا زبردستہ اس کا کلر آگیا اور یہ بلکل چکن ہماری گل چکی ہے اب جب میں اس کو سرف کریں گے تو میں اس کے جو ہے کتنا زبردستہ دیکھیں آپ کلر آیا ہے کتنا خوبصورت سا مسالہ اس کا بھون چکا ہے بلکل آپ میں نے جو اس پیس ٹیکس لگائیں گے تو میں نکال دیکھیں جب سرونگ کی ٹائم پہ بس آرام سے اس کو سرف کر دیں آپ اس طرح سے سارا مسالہ بھی شوروہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر اسی طرح بھونہ بھونہ مسالہ ہونا چاہیے آپ کا اور کتنا اچھا دیکھیں آپ کو اس کے پیروں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نے گوش چھوڑ دیا ہے کہ کتنا اچھا ہمارا گل چکا ہے اس کو آپ ضرور پرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگائیں امید ہے آپ لوگوں کو بکرائی سپیشل یہ میری چیزیں میری ریسپیز آپ کو پسند آئی ہوں گی میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں میلتنگ نای رسپیز آپ کو پسند کریں اللہ حافظ